السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں انسان کوئی نماز ادا نہیں کر سکتا چاہے وہ فرض ہے چاہے واجب ہے چاہے سنت ہے چاہے نفل ہے اور دو اوقات ایسے ہیں جن کے اندر انسان نفل نماز ادا نہیں کر سکتا یہ مسائل ہر مسلمانوں پر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا ان کا ضروری ہے اگر آپ کو یہ مسائل نہیں آتے ہیں تو لہٰذا ان مسائل کو سمجھا کریں سنا کریں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ نہ کریں ہماری نماز ہی ادا نہ ہو تو ان مسائل کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے وہ تیر اوقات کو اور کون سے ہیں جن کے اندر کوئی نماز ادا نہیں ہوتی ہے سب سے نمبر پر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں رد المحتار جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین ستر اور چوہتر میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا ایک تو ہے کہ سورج جب تلو ہوتا ہے یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے اس وقت سے لے کر پندرہ منٹ تک کم اس کا پندرہ منٹ تک ہمیں کوئی نماز ادا نہیں کرنی ہے پندرہ منٹ کے بعد جو انسہ ہے نا اس کے بعد ہم اشراق کا وقت شور ہو جاتا ہے اگر کسی آدمی کی فجر کی نماز رہ گی تو اس وقت ادا کریں وہ اس پندرہ منٹ بات یعنی کہ اس پندرہ منٹ کے اندر ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان یعنی کہ اس کے پندرہ منٹ تک بعض فوقہ فرماتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ تک انتظار کریں اور بعض جگہ آتا ہے کہ بیس منٹ تک انتظار کریں بارہ پندرہ منٹ تک تو کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے اس کے بعد جو وقت ہے وہ ہے زوال کا وقت زوال کا وقت ہوتا ہے بلکل جب سورج ہمارے سر کے اوپر آ جاتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں وہ تک بارہ بجے سے کبھی پہلے ہوتا ہے کبھی بعد میں ہوتا ہے یعنی کہ اس وقت آپ کسی نماز کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے اوقات یا جنتری میں ہوتا ہے آج کل موبائل میں سوٹ ویر آ چکے ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے اس وقت بھی ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد یہ آپ دیکھ لیں کہ کب وقت شروع ہوتا ہے ہر ملک کا ہر علاقے کا مخلف اعتبار ہوتا ہے اس کے بعد نمبر تین جب غروبِ آفتاب ہوتا ہے یاد رکھی جب غروبِ آفتاب ہوتا ہے اس سے پہلے غروب ہونے سے پہلے سورج جو انسانہ یہ ہو جاتا ہے زرد پڑ جاتا ہے یعنی کہ سورج زرد پڑ جاتا ہے اس وقت بھی ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے سوائے اثر کی نماز پڑ سکتے وہ بھی کراہات کے ساتھ جب سورج زرد ہو جائے لیکن اس سے پہلے پہلے ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو جب سورج غروب ہو جائے اس وقت کوئی نماز ہم ادا نہیں کر سکتے سورج غروب ہونے سے پہلے تقریبا تھوڑا سا سورج زرد ہو جاتا ہے اس وقت ہم اثر کی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب سورج غروب ہو جائے اس وقت ہم کوئی نماز ادا نہیں کرتا کیونکہ اس وقت نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں جن اوقات بھی ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے وہ دو ہیں وہ دو اوقات ہیں صبح صادق سے لے کر آسان بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں جب وہ روزہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس وقت فجر کا ٹائم شور اس کو صبح صادق کہتے ہیں اس وقت سے لے کر یعنی کہ طلوع آفتاب تک اس دوران آپ قضاء نماز تو پڑھ سکتے ہیں فرد نماز وہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نماز اس دوران آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ تحجد اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پھر وہ جو وقت ہوتا ہے ان میں نفل نماز پڑھتے ہیں بھائی نفل نماز ہم اس وقت میں ہیں صبح صادق سے لے کر یعنی کہ جب فجر کا نماز شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر یعنی کہ طلوع آفتاب تک جب سورج نکل دے اس وقت تک نفل کوئی نہیں پڑھ سکتے ہیں سنت رہ گیا سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں فجر فرض کے بعد فرض سے پہلے سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں سنت جو پڑھنی ہے وہ آپ کو سورج نکلنے کے بعد آپ کو پذر امید با سنتیں آپ نے ابھی ان کو ادا کرنے ہیں ان کو دوسرا وقت ہے اثر کے بعد اثر سے لے کر مغرب تک اس وقت بھی آپ نفل ادا نہیں کر سکتے ہیں ہاں قضا نماز آپ ادا کر سکتے ہیں تو یہ دو اوقات وہ والے تھے جس میں ہم نماز ہم نفل نہیں پڑھ سکتے اور تین اوقات وہ تھے جن میں ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کیا بھی کوئی امام فرمائے آپ دعا فرمائے کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کی دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ